موسیقی مجھ شروع ہونے کو ہے غنی رمضان ٹورنمیٹ کا جس میں غنی انسٹیٹیوٹ اور بلیک سٹونز بہادر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ نے ٹوس جیت کر پہلے یہاں پر بولنگ کرنے کا اعلان کیا یہ آپ دیکھ ستے ہیں ریوائز پلینگ کنڈیشنز پار پلے پانچ اوگر سکنے دود رہے گا شوٹ اور وائد گین تھی پنچ کیا دلکش انتاز میں چوکے کے ساتھ انکس آغاز کیا حسن نے اور یہی ان کا خاصہ بھی ہے شوٹ گین ایک اور شاندار شوٹ چار رنز کے لیے یہ بلا شبہ سزاوار تھی حسن زیادہ تر رنز اپنے باؤنٹیز میں بناتے ہیں اٹھا کر کھلا نیا اس شاندار چھکا اس کی بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی حسن نواز یہ غیر معمولی بیٹسمن ہے باز ان کے پیچھے آ رہے تھے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی لیکن یاد داد دینی ہوگی اسامہ کو جو ہی یہ بال لگا اسامہ نے پیچھے کی طرح بھاگنا شروع کیا لیکن جج کر لیا جلدی گین کی فلائٹ کو انڈر لائٹس ایزی نہیں ہوتا اور بولڈ ہو گئے ایک اور شاندہ ڈیلیوری آف دا سیم اندر کی جانب کٹ ہوئی اور سلیم کا ان کی سٹمز درہم باروں مہی شیراز کے ہاتھوں یہ اچھا سلح ملا اگریسیب بالنگ کا اگریسیب انٹینٹ کا اور شیراز جو کہ تھریٹن کر رہے تھے دو چوکے لگنے کے بعد بہت زبردست انہیں نے کمبیک کیا پل کیا اور اسکوئلے کے فیلڈر زیادہ آگے چلے گئے تھے چار رنس کا اور اضافہ ان کا پاؤں میں فسل گیا علی بالکل خوش نہیں ہے اس کا ویس سے اس بار کمزور شارٹ اور گین پہنچ گئی اسامہ کے پاس عظیم جو اس سوور میں اس سے پہلے میڈ بگٹ کے ہاتھوں ہاوٹ ہونے سے بچے تھے اب چل دیئے پاویلین واپس اس طرح فاس بولرز کا دب دبا جاری ہے انٹینٹ کی داد دینی ہوگی گیم پلان گیم اوویرنس بیک آف لیندھ ہارڈ لیندھ کے علاوہ زیادہ کچھ ٹرائے کیا نہیں ان بولرز نے اور حسان کیچ بکٹ ہینڈز اور حسان کیچ بکٹ ہینڈز اور حسان امیر بہت ہی تیز باؤنسر کر دیا باس آفریدی نے آلتو چار رنس کے لیے چلا جائے گا لیکن پیس بہت ہی امپریسیو اس کے ساتھ یہ کار بکٹ کر جائے گی حسین تلد نے بہت ہی شاندار بولنگ باس آفریدی نے آسانی سے کیچ کیا ہمارد کی انہیں کا اختتام ہوا یہاں پہ جو مسائل ہیں بلیکسٹون بہادرز کے لیے وہ بڑھ گئے ہیں پینسٹ پر اب چار کھلاڈی آؤٹ یہ آسان کیا ہے یہ آن سائٹ پہ کھیلنے چلے گئے تھے تو شاید اس طریقے سے پیس کو جج نہیں کر سکے پیس سے بیٹ ہوئے اب واپس جائیں گے ہمارد انہیس رنے بنا کے پینسٹ پر چار بلیکسٹون بہادرز ان کو اچھا طریقے سے کھیل دیا ہے آف سائٹ پر اب یہ بکٹ کی خاصیت ہے کہ گیند بیٹ کو لگتے ہی چار برنز کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور اس بار ایسے ہوا اچھا ترچھے بلدے کے ساتھ یہ کھیلا گیا سٹوک اور چار برنز حاصل کیے ادنان اکمل نے اور اس دفعہ بول کر دیا سلوک کرنا چاہتے تھے ادنان اکمل لائن کو مس کیا ڈاٹ بولز کھیل رہے تھے اور اب پشتانے کا فائدہ نہیں ہے ادنان اکمل کو واپس جانا ہوگا اور یہ دسویں اوور کی آخری گیند پر پانچوان نقصان بلیک سٹونز کے لیے اور سکور ہے صرف پچھتر رنز کروس شاٹ کھیل ہے ایکسپوز کر دی اپنی آف سٹم میسٹ اور گیند سیدھی آف سٹم کیوں پر جا کے لگی ایک اور اینگل سے دیکھیں واضح ہو گیا چہرہ ذرا اور طرف تھا اور اس دل جمعی سے کھیل نہیں پائے باراللہ یہ ایک دھجکہ ہے ادنان اکمل سات رنز بنا کر آؤٹوے بول دوسامہ بلیک سٹون بہادرز سیونٹی فائی فر فائی یہاں پر زوردار اپیل ہے امپائر غفار کازمی نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ دیا حسین تلت کے حق میں یہ اچھا تیز گین تھا باؤنسر تیزے پول کرنا چاہتے تھے اور وکیٹ کیپر نے بھی ایک اچھا کیچ پکڑا ایک اور نقصان یہاں بہادرز کو یہ ایک بہترین شاٹ ڈیلیوری تھی حسین تلت کی پٹھی ہوئی گین تھے تپا پڑھنے کے بعد تیز نکلی اور اس کی جو اچھا ہی تھی اور اس کی جو تیزی تھی اس سے چکمہ کھا گئے بیٹر گین ٹاپ ایچ پر لگی بیٹس پن زیادہ مطمئن نہیں تھے لیکن گلوز کا کوئی حصہ لگا ہے اپیل کی اس بار حسین تلت نے اور غفار کازمی نے اپنی انگلی فضا میں بلند کی تو اس طرح ایننگز کا خاتمہ ہوا ارسل آؤٹوے سولرنس بنا کر یہ اگلی گیند کو اچھا کھیل دیا ہے آف سائٹ پر اس جگہ پر گیند کی ہے جہاں پر کوئی فیڈل موجود نہیں تھا اور ہمپائر کا سگنل دیکھنا ہوگا گیند چیرنس کے لیے باہر جا چکے تو ایک مصبت اٹیمپٹ تھی عمر کی اس بارو جاسٹوہ کھیلہ ہے آف سائٹ پر گیند کے لیچے آ رہے ہیں فیڈل اور ایک سچے فورٹ کیچ ہونا جائیے اور اس طرح ایننگ کا خاتمہ ہوا دانیال کی وکیٹ حاصل کی ہے علی نے آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں ایک تیز گیند تھی ویڈل اور آف سمپر اس کا ہونچا کھیلنے کے لیے گئے تھے دانیال آؤٹریج لگا گیت فضاء میں بلند ہوئی اور ایک اچھا کیچ ان دی انڈ حاصل کیا گیا تیز رفتاری سے بالنگ کر رہے ہیں یہ اونچا شورٹ کھیلنا چاہتے تھے کافی جر گیند ہوا میں رہا اور اس ٹیم کے کپتان مویز غنی نے گیند کے نیچے آئے اور بہت امدہ کیچ پکڑ کر اننگز کا خاتمہ کیا اور علی شبیر کو ایک اور وکیٹ دلوائی بانوے پر سات وکٹے گوا چکی ہے بلیک سٹون بہادرز بارویں آور کے ایک بات ہوا میں کھیلے ہیں بال فیلڈر کی ریچ سے دور ہے یہ چار انس کے لیے چلے جائے گا بال تو کچھ مومنٹم حاصل کرتے ہوئے یہاں پہ بلیک سٹون بہادرز کی ٹیم اس کے ساتھ ہی سورن بھی مکمل ہو گئے بلیک سٹون بہادرز کے باری کنارہ اور آؤٹ ہو گئے شراز کو ایک اور اچھا صلاح ملا ان کی اچھی بالنگ کا عمر خان نے بلہ گھمایا تھا لیکن صرف باری کنارہ لگا اور ایک آسان کیچ شہباز کے پاس تو یہ ایک اور اچھی وکٹ ہے مسلسل بلیک سٹون بہادرز کی وکٹیں گرتے رہی ہیں سیننگز میں یا زیادہ آپشنز نہیں تھی کیونکہ بڑے رنجز کے لیے جانا تھا اور یہی عمر خان جو کہ لیفٹ آم سپنر ہے جو میکسیم کر سکتے دنہوں نے کوشی ضرور کی کہ بڑے رنجز لیے جائیں اور اننگ کو ایک مومنٹم دیا جائے لیکن جو کولیٹی گانی گلاس کی باولنگ میں ہے یہ اتنا آسان نہیں ہونا تھا دس رنجز بنا کر واپس جاتے ہوئے عمر خان ایک سو ایک پر آٹھ بلیک سٹون بہادرز بڑا شوٹ ہے فیلڈر موجود ہے لیکن پہنچ نہیں پہیں گے حسین طالت چار انس کے لیے بول چلا جائے گا تو نسائر اپنی ریپیٹیشن پہ لیپ کرتے ہوئے بڑی ہٹ مار لیتے ہیں چار انس کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ہے شورٹ ڈیلیوری جسے گھما دیا ہے لیکن بول گئی ہے تھرڈ کے جانب کیا یہ چھکا ہے یہی فیصلہ ابھی اپائر کو کرنا ہے شاید بول ایک باؤس ہونے کے با چار انس کے لیے چلی گئی ہے تو ہینڈی رنز یہاں پہ بناتے ہوئے نسار فیلڈر مہجود ہے وہاں پہ فیلڈر کیچ کرنے گے بہت ہی شاندار وکیٹ یہاں پہ اننگ کا اختتام کیا ساد و سیم کا بڑی ہٹ مارنے گئے تھے کیونکہ اور آپشن نہیں تھی اور اپنی وکیٹ گواہ ویٹے زیادہ بلیم نہیں ہم انہیں کریں گے سات رنز پہ واپس جاتے ہوئے لیندھ بال تھی ہارڈ لیندھ پچھلی ڈیلیوری سلور وان تھی اس مرتبہ کلیر کرنا چاہتے تھے کاؤ کارنر کو لیکن اچھا جج کیا یہ دیکھی بلکل آئیڈیل ٹیکنیک تھی ہائی کچ پکڑنے کی دونوں پیروں پر بیلنس برابر تھا اور نگاہیں گیند پر سیفلی پاؤچڈ انچا کھیل دیا ہے فیلڈر کوشش کر رہے ہیں زبردست ایفرٹ تھی لیکن اس دفعہ کام نہ آئی لیکن بات جو علی یونس کر رہے تھے ٹین آٹ او ٹین فور دی ایفرٹ لیکن باؤنڈری کے ساتھ اور کاغاز ہوا آخری بول اسننگ کی اور بیٹ ہو گئے نسار بہت دیشاندار کمباک کیا ہے ایک شاندار سپل عباس آفریدی کی جانب سے حسن نواز نے اچھا آغاز دیا تھا لیکن زیادہ دیر کھیل نہیں سکے صرف پندرہ رن بنائے اس کے علاوہ حماد بہت نے انیس رنز بنائے ارسل شیخ نے بھی سولہ رنز بنائے دس رنز بنائے عمر خان نے زیادہ کچھ ہو نہیں سکا اس اننگ میں نسار احمد نے انڈ پہ تیرہ رنز کی اننگ کھیلی اور پوری ٹیم پندرہ آور میں ایک سو سولہ رنز ہی بنا سکی آئی ڈسپلنٹ بالنگ کی ہے غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ نے شیراز خان اور علی شبیر یہ اپننگ بولر تھے دونوں نے تین تین وقتیں حاصل کی حسین طلت نے دو اکھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور کیچنگ کا میار بہت امدہ رہا ہے اس اننگز میں کٹ کر دیا اسے کیا لا جواب شروع تھا زیادہ روم نہیں تھا فرنٹ لیک کو کلیر کیا اور اسے سلائس کر دیا ہوا میں کمزور شارٹ اور میڈ آن پر کیچ ہو گئے عمر خان نے پیچھے جاتے ہوئے ایک کیچ لے لیا اور نصار نے کامیابی دلائے اپنی ٹیم کو شہباز کی ہوگی واپسی اچانک رش آف بلڈ تھا یہ بالکل بھی ٹائمنگ نہیں تھی اور یہ آسان کیچ زوردار سٹروک میڈ آف کے فیلڈر کو کلیر کر لیا آسانی سے اچھا آغاز ہے یہ آور کا شاوے زرفان نے آڑے ہاتھوں لیا عمر کو سلور ڈیلیوری تھی لیکن شارٹ کھیل گئے یہ اچھا کیا شاوے زرفان نے اور اسی کا صلاح پایا چار رن حاصل کر لیے سلور ان پیس لیکن ویٹ کیا اس بال کا اور زوردار کٹ شاوٹ کھیل دیا شاوے زرفان نے آور کی تیسری باؤنڈری آ گئی بڑی شاندار بیٹھنگ کر رہے ہیں سمیش یہ آئے سے کور پوائنٹ کے اوپر سے ایک اور چوکا یومدہ کرکٹ یہ زیادہ دور نہیں گئی تھی اور یہاں یہ رن آؤٹ ہو جائیں گے مشکل میں لگتے ہیں ڈیریکٹ تھرو عمر خان کی ڈی جی کام تمام ہوا یہ یہ مویز کی اپنی کال تھی یہ عمر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے مویز جو بڑی اچھی بیٹھنگ کر رہے تھے اس بار آف سائیڈ میں کھیلے لیکن سیدھا ہاتھوں میں اور عظیم ڈار نے یہ آسان سا کیچ لے لیا کپتان نے فائٹ بیک کرنے کے لیے کوشہ ہے اس مرحلے پر عظیم ڈار اور کمپنی شاوے زرفان آؤٹ ہوئے سیٹ ہونے کے بعد اور اس طرح یہ کے بعد دیگرے یہ دو وکٹیں گر گئیں دونوں سیٹ بیٹھن تھے یہ بھی کرنا کیا چاہتے تھے اس کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں نہ انہوں نے اس کو روکا نہ انہوں نے اس کو سہی طریقے سے جو ٹی ٹوئنٹی کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہٹ آؤٹ کیا دیکھیں جیس طریقے سے ٹھوکیلا ہے اب اس میں تو کوئی بکٹ کا یا بولر کا کمال نہیں یہ بیٹھمنٹ کی مہارت تھی یہاں یہ حسین طالت یہ انٹرنیشنل کرگیٹر ہیں اور ان کے سامنے آف لائن ہونے کا مطعمل نہیں ہو سکتے دانیال آئے اور اس کو پنش کیا بڑے اچھے طریقے سے محسن نے ٹیپ کمر کے جانب گین گئی اور چار رنز حاصل کیے یہ ایک لوس گین تھی دانیال کی دیکھیں جس طریقے سے اس کو ڈرائیو کیا ہے یہ ایک نوجوان کی سٹوک تھا حسین طالت نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر دیا ایک بولر بیک ڈرائیو تھی قدموں کا بھی بڑا صحیح اور بروقت استعمال تھا اس دبا کٹ کیا اور یہاں پر چار رنز ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے زوردار انداز سے پیچھے گرہوا گین تھا کٹ کر دیا محسن نے اور چار قیمتی رنز حاصل کیے اچھا ڈرائیو کے لئے شہندار شاٹ ہے یہ بولرز بیک ڈرائیو چار رنز کے لئے حسین طالت کی جانب سے حسین طالت اپنے جوبن پر ہیں آج عمدہ بالنگ کی اور اس کے بعد ایک ذمہ دارانہ ایننگز کھیل رہے ہیں اور یہ پہلی گین تی پیچھے گری ہوئی اس کو کٹ کیا محسن نے خراب آغاز یہاں پر چار رنز ملے غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ کو ایک اور چوکہ اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی ٹونی کرکٹ میں ٹریڈیشنل لاف سپنر کے لئے ہمیشہ ہی سختی رہے گی دو چوکے کھالی ہیں ایرسل نے یہاں پر حسین طالت نے گین کو بانڈی لائن کے پار پوچھا دیا ہے یہ مسلسل دوسرا اس آور کا تیسرا چوکہ ہے اس وقت مو کا استعمال کیا لیکن ٹھیک سے کنیکٹ نہیں کر پائے لیکن اتنی جان ضرور تھی کہ یہ فیلڈر کو چکمہ دے دیتی فیلڈر بھی آور رن کر گئے اور یہ مہنگا آور ثابت ہویا ہے جس میں سترہ رنز آئے اور اب ایکویشن پوری طرح سے جی آئی سی کے حق میں ہو چکی ہے گیارہ کے بعد نینانوے تین وقتوں پر اور اس وقت سویپ کیا فائنل ایک کے فیلڈر سرکل میں اور ایک اور بانڈری یہاں پر موسین کے لیے جی آئی سی کے لیے اور اب ہوم ٹیم فتح سے زیادہ دور نہیں ہے بس ہوئی بڑی شاندار میٹ اف دو بیٹ اور گین گئی سیدھی سکوئر لیک کے اوپر سے چیرنز کے لیے باہر بڑا زرناٹے دار یہ چکا تھا اور آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس مردم آگے گری ہوئی گین تھی لیکن پھر بلے کو بروقت نیچے لائے اور چارن حاصل کیے اور دو ہی گیندوں میں کام تمام کر دیا اس میچ کا غینے انسٹوٹیوٹ آف کرکٹ کی ایک شاندار جیت یہ کچھ قریب لے گئے لیکن پھر بھی جو کلاس ہے جو ٹیم پر محنت ہوئی ہے جو بیٹر کی سنسیرٹی اور پرپس خاص ہو پر ہم نے اختتامی جب گین دیکھے اور جو کھیل کا آخری بڑھا دیکھا اس میں بہت اچھی ہم نے کرکٹ دیکھی بلیک سٹون بہادور 116 نوکٹر کے نقصان پر اور نمائیہ سکورر حماد بٹ انیس ارسل شیخ سولہ اور حسن نواز پندرہ تین بکٹی حاصل کی شہراز نے بھی سنسے کر علی نے تین بکٹی حاصل کی چوبیس سنسے کر مسائل نے اکیس سنسے کر دو بکٹی حاصل کی جیائی سی نے مطبعہ حدف حاصل کر لیا بارہ آور اور دو گینوں میں یہ بجات رہے گئی ہے پندرہ پندرہ آور تک کا کھیل تھا موسیقی موسیقی